دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم صحت مند رہنا ہے تو ان دو سستی اشیاء کا استعمال معمول بنا لیں ہم میں سے اکثر لوگوں کے ہاں کھانے کے ساتھ سلاعت کے طور پر پیاز کے استعمال ضرور کیا جاتا ہے پیاز ویسے بھی ہمارے دیسی کھانوں کا بنیادی جزو ہے اس کے بغیر تو سالن کا تصور ہی نہیں کیا جاتا بہت کم سالن یہ کھانے ایسے ہیں جن میں پیاز نہ ڈالی جائے پیاز گدرتی انٹی بائیوٹک ہے اور نہیں پرو بائیوٹک ہمارے کھانوں میں یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہو ہی جاتی ہیں کہیں سالن میں کہیں سالات میں تو کہیں ذرائطے میں ہمارے یہاں کھانوں میں مفید سبزی یا پھلوں یا مفید مسالوں کا استعمال تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے کھانے کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے خلط کھانے کے عادات کی وجہ سے موٹاپا بلیڈ پریشر اور زیابتیس جیسی خطرناک بیماریوں اب ہمارے یہاں کے زیادہ تر عوام میں مبتلا ہیں ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ طریقے خوراک اور طرز زندگی کو بدلا جائے دہیں اور پیاز کو اگر ایک ساتھ کھایا جائے تو اس سے ہمیں حیران کن فوائد حاصل ہو سکتے ہیں دہیں اور پیاز کی اہم خصوصیات دہیں اور پیاز دونوں ہی فوائد میں بہترین ہیں یہ دونوں غزائیں خاص کر گرمی کے موسم میں انتہائی مفید ہیں کیونکہ ان کی تاثر تھنڈی ہے اس لیے یہ جسم کو تھنڈک پہنچا کر سکون کا احساس دلاتی ہیں دہیں میں موجود پروبائیٹک جسم کو تھنڈا رکھنے اور نظام حازمہ کو ٹھیک کرنے میں فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ہی پیاز میں ایسی کئی انٹیبائیٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جسم کو انفیکشن اور بیماریوں سے بچانے کا کام آتی ہیں جو جسم کو انفیکشن اور بیماریوں سے بچانے کا کام کرتی ہیں دہیں اور پیاز ایک ساتھ کھانے سے آپ یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں نظام حازمہ کی درستگی کے لیے بہترین نظام حازمہ کو درست رکھنے کے لیے دہیں اور پیاز کا استعمال بہترین دوا ہے اس سے آپ کی آنتوں کا فال ٹھیک ہو جاتا ہے اور آئے دن جن کا پیٹ خراب رہتا ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے دہیں میں موجود خصوصیات آنتوں کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کو بنانے کا کام کرتی ہے جلد کے لیے بہترین بیوٹی پروڈک دہیں اور پیاز کی کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے خاص کر دہیں تو جلد کے لیے قدرتی ٹونر بھی ہے اور جلد کی خضا بھی یہ جلد کو کئی طرح کے مسائل سے نجات دلاتی ہے اس کے علاوہ جلد کے مختلف قسم کی انفیکشن سے چھٹکارہ دلانے میں معاون ثابت ہوتی ہے مدافتی نظام مضبوط بنائے یہ دونوں چیزیں مدافتی نظام کو بھی مضبوط بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ بار بار بیمار نہیں پڑتے کئی تحقیقات اور مطالعوں میں یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک شیلڈ فرام کرتی ہیں خواتین کے پوشیدہ آزا کے انفیکشن بھی دور کرے دہیں اور پیاس کھانے سے خواتین کے اندرونی آزا کے انفیکشن کا مسئلہ بھی حل ہونے میں مدد ملتی ہے اس کے لیے خواتین کو دہیں اور پیاس ضرور کھانا چاہیے ہائی پلیٹ پریشر میں فائدہ مند ہائی پلیٹ پریشر کے مریض بھی اس نسکے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں کو ہائی پلیٹ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے دہیں اور پیاس کے استعمال بہت فائدہ مند ہے امریکن ہارٹ اسیوشییشن کی رپورٹ کے مطابق جو لوگ دہیں کھاتے ہیں ان میں ہائی پلیٹ پریشر کے امکانات دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے ہیڈیوں کے لیے فائدہ مند دہیں اور دودھ کیلچم کا امدہ ذریعہ ہے اس میں کیلچم پوٹاشیم موجود ہے جو کہ ہیڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اسی طرح پیاس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور کیلچم میگنیز جیوں تو ہمارے پورے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں لیکن خاص کر ہڈیوں کی حفاظت کے لیے بھی اکثیر ہے کچھ لوگوں کو ان چیزوں سے الڈری یا تضابیت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے افراد اپنے معالج سے مشورے کے بعد ہی ان کا استعمال کریں اور اپنی طبیعت کی حساب سے اسے اپنی روز مارا زندگی میں اپنائیں اگر آپ بھی پھلوں اور سبجیوں کو کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو سیب کھانے کے بعد پانی پینے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سیب کے بارے میں یہ تو آپ نے سنے ہی ہوگا کہ ایک سیب روزانہ کھائیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں جی ہاں سیب ایک مفید پھل ضرور ہے لیکن ہر چیز کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں خاص کر پولوں اور سبجیوں کے بعد پانی پینے سے اکثر خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویسے تو سیب آئرن فاس فورس پوٹاشیم مینگنیز ویٹیمن سی بی سک سے بھرے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹی اکسیڈنس بھی موجود ہوتے ہیں جو جسم کو بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں لیکن اگر آپ بھی پھلوں اور سبجیوں کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو ذرہ ٹھہریے آج یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سیب کھا کر پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سیب کھانے کی کتنی دیر کے بعد پانی پینا چاہیے نقصان دا آداز سے چھٹکارہ پائیں ہمارا جسم قدرت کا ایک انمول توفہ ہے جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے میدے میں موجود تضاب اس کھانے کو توڑ کر اس کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ میدے کا پی ایش لیول تضابی ہوتا ہے اگر ہم کچھ بھی کھا کر فوراں پانی پی لیتے ہیں تو یہ پانی پینا ہمارے پی ایش لیول کو متاثر کرتا ہے اسی طرح جب بھی ہم پھل وغیرہ کھاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ چونکہ پھلوں میں قدرتی چینی موجود ہوتی ہے تو اسی طرح جب سیب کھا کر پانی پیتے ہیں تو اس تضابی لیول کو ہلکا اور پتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تضاب اپنا کام نہیں کر پاتا اور غزاب کو حضم کرنے میں دوشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ مہدے میں کاربان ڈائیوکسائٹ بننا شروع ہو جاتی ہے جس سے گیس کی تکلیف ہونے لگتی ہے یہ بھاریپن پیدا ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ گیسٹرک جوس اور حضمے کے لیے ضروری انزائمز بڑھ جاتے ہیں رس پتلا ہونے لگتا ہے ایسے میں اگر آپ سیب یا دوسرا کوئی پھل کھا کر پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مزرے صحت ہوگا اس لیے کچھ بھی کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت کو چھوڑنا ہی بہتر ہوگا سیب کے بعد پانی پینے کے مزرے اثرات پھلوں کے بعد پانی پینے سے میدے میں تضابیت بڑھ سکتی ہے اور سینے میں جلن کی بھی شکایت پیدا ہو سکتی ہے نظام میں یہ نظام متاثر ہوتا ہے کھانا بھی صحیح حضم نہیں ہو پاتا جس سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے انسولین بھی بڑھنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے گیس اور اپارے کی شکایت ہو سکتی ہے بدحضمی سے منسلک بیماریاں کے دست مطلی وغیرہ کا امکان پیدا ہو جاتا ہے ماہرین غزائیت کے کہنا ہے کہ سیب کے علاوہ بھی کوئی بھی پھل کھائیں تو اس سے فوراں پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں پانی سے گریز کریں یہی آپ کے لیے بہتر ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ